اس وقت روح ارزیب پر سب سے بڑی مجرم قوم دس کروڑ مغربی پاکستانی یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانے مسلمانوں کی کلمہ گوہوں کی گئیں اور ہزار ہوں اسمتیں لوٹیں اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ سکھوں کے پاس اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر اور کیا کیا ہے ہم نے چھالیس پرس ہو گئے اس کہاں اسلام ہو گئے لہٰذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا قرآن جانتا نہیں ٹھیک ہے اپلی ہے کچھ نہ کچھ اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہوں اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں بھارت کے مسلمانوں نے جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں نماز جنادہ فرض کفایہ چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرح سے ادا ہوگا کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں کھلے نعرے لگ رہے ہیں مسلمان کے دو اسٹھان پاکستان یا قبرستان تیسرا کوئی جگہ نہیں ڈنکے کی چوٹ کہا ہے بابری مسجد کے بعد ہم ساری مسجدیں گرہ دیں گے ہندوستان کے لئے کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے ڈنکے کی چوٹ اعلانی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگ رہے ہیں اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وہاں ہی کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا لیکن ہمارے تو کان پر جو نہیں ریکھتی ہمارے تو وہی دھندے ہیں وہی کاروبار ہے اپنا بزنس ہے اس کے سارے مسئلے ہیں اس کی اپنی بلڈگیں ہیں اپنی موٹریں ہیں اپنے ٹیلی ویجن ہیں اپنے کئی کئی کورسز کے ڈینرزیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں بحث کیا اسلام سے تو بتائیے ہم سے مڑا مجرم کون ہوگا آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیٹ رہی اس کا جرم ہمارے کندے پر یہ میں جذباتی اندارت میں نہیں کہہ رہا میں تو دو اور دو چار کی طرح ثابت کر سکتا ہوں انہوں نے فرضے کفایہ ادا کر دیا اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابو الکلام آزاد مولانا مدنی جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکویسٹینیبل کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر انہوں نے کیا کہا تھا یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمان آنے ہند کو تین حصوں میں تقسیم کر دو گے تین میں کہا تھا دو میں نہیں تین میں حالانکہ بداہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا لیکن یہ مولانا ملکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ پچیس برس سے زیادہ یہ دو خطے یک جا نہیں رہ سکتے اور پچیس برس کیا سوہ چومیس برس میں ٹوٹ گیا پاکستان پچیس برس پورے نہیں ہوئے اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ پچیس برس سے زائدی جمع نہیں رہ سکتے سوہ چومیس برس میں ختم ہو گیا سولہ دسمبر انیس سو ستر کو پاکستان ختم ہو گیا ہو گیا کی نہیں ہو اکتر کو بارحال نوٹ کرنے کی بات ہے ہم نے کیا کہا تھا میں بھی مسکن بھی کی تھا میں نے بھی نعرے لگایا ہے چاہے بھی غیر شعوری دور تھا ہائی سکول سٹیونٹ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فلک شگاف نعرے لگائے ہیں اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے سٹیشن پر کھڑے ہو کر ہسار ریلوی سٹیشن کے اوپر کیا اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لئے ہم کیا کہا کرتے تھے ہجی نہیں دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لئے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی وہ سارے خواب کانگے ہیں وہ تو حرن ہوئے وہ دو طرف کا جپہ تھا وہ تو ختم ہوا اس لئے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں وہ تو کھل گئی نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر آدم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر آدم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے اس کے وزرائے آدم نے مشترکہ بیان دے دیا یہ بھی نہیں آنا چاہیے یہ حال ہے ہمارا حالانکہ باق اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی کوئی سیاسی نہیں ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا اس نے کہا نہیں آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی نہیں دیا تو وہ جو تھا دو طرف سے جب پھا وہ تو سنی قطر میں کھل گیا جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا یہ ملک بنا اسلام کے نام پر اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا اسلام سے قدداری کی لہٰذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں یہاں تو اب اتھنیک اور ریجنل اور نہ معلوم کس کس قسم کی اور لنگویسٹک جو ہیں نیشنلیٹیز ہیں نیشنلزمز ہیں وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے قریب تو ختم ہوئی اور حال کیا ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے کیا پنجاب سے اور سندھ سے مسلمان نہیں جاتے تھے بیہارت نہیں گئے تھے کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی انیس سو پندرہ میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے آپ کیا کر رہے ہیں مندر گرا دیئے یہاں بڑی بہادری کا کام کیا مندر گرا دیئے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام تو اجازت نہیں دیتا آپ کسی اور کے جرم کی صدا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں یہ لوگ ذمی وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں لیکن ہمارے تصور سے اسلام کی تصور سے ذمی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ان کی عبادت گاہوں کی افادت کا ذمہ ہے ہمارا دیکھ بڑی بہادری کی ہے سوچ یہ تو سہی کیا دنیا نے سوچا ہوگا نتیجہ کیا نکلا اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر خلاف ختم ہو گئی جو انہوں نے کیا دسگلہ تم نے کر لیا انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے تم نے اتنے سو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ تو معلوم نہیں سو گرائے کتنے گرائے ہیں بارہال جتنے مندر تھے تم نے گرائے دیئے فرق کیا ہے ایک کردار ہے تمہارا ایک ہی تمہارا اخلاق ہے ایک ہی تمہارا میار ہے کوئی فرق ہی نہیں بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ توڑا ہے دنیا کی آنکھوں میں جھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فورن منسٹری جو ہس نے ریزائن کیا ہم نے مان لیا ہم نہیں کر سکے ہم مجھوور رہے حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فورن استیفہ دے دیا منسٹری ختم پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پائرٹیز کو بھی بین کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی تین اور صوبوں کی توڑ دیں وہ تو سرخ روح ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے اعمہ ہے ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہمارا ایک دستور ہے دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے وہاں پہ صوبائی حکومت ہی اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی سپریم کورڈ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے ہے سب جھوٹ سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا اندر خانے میری بھگت تھی لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کورپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے اور وہ درہا جو ہے ایک وزید کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے اخبار میں خبر تھی ہم نے بھی پڑھی تھی فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود آت میں پھاڑا لے کر جو ہے وہ منظر جرانے کے لیے چلے یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیٹ رہی ہے بیٹ رہی ہے میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پر شد بیان کیا تھا رہا ہے میرا تاثر اور وہ ہے اصل میں وہ لاس سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں رو پوشت تھے اپنے ہوارین کے ساتھ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک الیدہ بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ eat and this is my flesh یہ میرا گوشت ہے کھاؤ اور اس کو کہتے ہیں وائن کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا ڈالا کے پیو bring and this is my blood میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچھلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے پھر بات ختم ہو گئی میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئی وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں یہ ہمیں ایش جو یہاں حاصل ہیں جو آرام حاصل ہیں جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں جو معاشی خوشت اس کی کوسٹ پر ہیں اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور ہم جو ہے ایش کر رہے ہیں گل چھرے اڑا رہے ہیں یہاں جس کے پاس دو پیسے ہو گئے برقہ اتار کے اس نے پھیک دیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کی چھپانے کا شد ذریعہ تھا چار پیسے ہوں اچھے کپڑے پہنے ہوئے میک اپ صحیح کیا ہوا تو پھر برقے کی چیزر ہوئے تھے اور میں نے شاید سنایا آپ کو مجھ سے تو چند لڑکیوں نہیں یہ الفاظ کہے باقاعدہ میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں تو ایک گھرانے کی اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تحجد گدار کئی لڑکیاں تھی بہنیں ایک ہی تقریباً عمر دو سو سے ایک ڈیڑھے سال کی کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میں نے تو برقے سمیت کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقے کے میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا کبھی بغیر برقے کے کبھی برقے سمیت صاف جواب دیا میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں دار صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقہ پہن لیتی اور جب ہمیں موقع ووقع ملتا پھر ہم برقہ کھائے کو پہن لیتی تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقہ ہے کہ کپڑے میلے ہیں میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقہ پہن لیتی یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت اب وہاں جو اوفیشل فگرز ہیں ایک ہزار بارہ سو کتنے ہیں لیکن کم سے کم دس ہزار آدمی اور اب یہ چین ہے فسادات کی کل کے اخبار میں عمدباد کی تھی کبھی کہیں ہیں کبھی کہیں ہیں اور واقعہ یہ ہے کے تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈمنٹلزم is on the rise یہ جو کچھ ہوا ہے جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہے ہیں they are getting stronger and stronger کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل دی سکتے ہیں اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیرے اثر جو اپنی اکنومک پالیسی اس چیل کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں لیکن یہ ڈائیلیمہ ہے فنڈمنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو یہ تو اے باد سبا ہمارا اپنا کیا دھر آئے یہ انیس سو پچیس یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وی اچ پی ہے وشوہ ہندو پریشت یہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے جیسے جماعت اسلامی کی زیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی زیلی تنظیم ہیں آر ایسس خود کبھی نہیں آئی پولیٹکس میں اور دو مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہندوستان میں چونکہ آر ایسسس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایسیسی نیٹ کیا تھا انیس سوڑتالیس میں اس کے بعد جب اندرہ گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا اس میں بھی پارٹی اس نے بین کی تھی آر ایسس بھی بین ہوئی ہے لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ اوبر کر آئی ہے وہ اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے بی جے پی والے یہ سب در حقیقت آر ایسس کے آدمی کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور مسلمان کیا کر سکتا تھا کوئی ریزنمنٹ کی ہزاروں سے پولیس والوں نے بھولے ہیں وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی بی بی سی نے بھی پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے ایک دن میں تین سو آدمی بومبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا کیسے مقابلہ کر لے فوج کا کیسے کر لے پولیس کا کیسے کر لے اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیٹ رہی ہے وہ تو بیٹ رہی ہے جو ہم پہ گدری سا گدری مگر شبہ ہجنا اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے جو ہم پہ گدرے گی کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ہندوستان ٹوٹ جائے گا وہ تو ٹوٹے گا لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفر ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ یہ جو لکیر کھیچی ہوئی یہ سرحت کی یہ بچا لے گی جبکہ اصل مجرم تم ہو میں ہوں آپ ہیں جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائیں ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیشگاہوں کے اندر ہم ہیں اصل مجرم تو اہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمان آن عرب نمبر دو مسلمان آن پاکستان لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں روئیں گڑ گڑائیں فیصلے کریں زندگیوں کو بدلیں انفرادی توبہ جب نہ ہوگی تو اجتبائی کیسے ہو جائے گی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہماری بیماری کیا وہ کر دے میں بیٹھا رہا ہوں میں تو اپنے دھندے اپنی دکان اپنا کاروبار اپنی فرم اپنا پروفیشن میں تو اس سے نہیں لوں گا اور لوگ کر دیں بہت کریں گے کوئی تھوڑھے چندے دے دیں گے بس بہت ہے باقی ہمارے احش ہمارے کاروبار ہمارے پروفیشن ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں کیسے ممکن ہے پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں کسی کو امیر مان لیں اس کا حکم مانے جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے ارس کیا وہاں کیا ہوتا ہے اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈیکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے اور لازن چل رہا ہے پچیس لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے ہمارے ہاں جماعتوں پر سپلٹ ہو رہی ہے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور ورنہے محاذ ایک روڑے اور جمع کر کے لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ہیں ٹوٹنے کے لئے